انتہا ہو گئی انتظار کی نون لیگ کا پیر کو توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ گورنر ہاؤس میں حلف برداری کی تیاریاں مکمل تھیں پنڈال سجاگ کرسیاں لگیں سینکنوں مہمانوں کو دعوت نامیں جاری ہوئے لاہور سے تیارہ چیئرمن سینٹ کو لینے اسلام آباد گیا صادق سنجرانی نہ آئے نو منتخب وزیرعالہ پنجاب کی حلف برداری تقریب مواخر کرنے کی خبر آگئے لیگی کیمپوں میں ایک بار پھر مایوسی کی لہر وزیرعظم شہباز شریف کوئٹا سے لاہور پہنس گئے حمزہ شہباز سے ملاقات سیاسی صورتحال پر بات پنجاب میں اقتدار کی منتخلی اسلام بزدار کی رخصت بھی قریب حمزہ شہباز کے حلف اٹھاتے ہی اسلام بزدار ایوان وزیرعالہ سے کوش کر جائیں گے کنال روڈ پر واقعی سی انڈبلیو کالونی میں خیام ہوگا چند روز رشتہ داروں کے گھر بھی ٹھہریں گے پنجاب میں تبدیلی کی لہر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو کام سے روک دیا گیا احمد عویس کسی عدالت میں پنجاب حکومت کی نمائندگی نہیں کریں گے نئی حکومت نئی ایڈوکیٹ جنرل کا انتخاب کرے گی محکمہ قانون اور پارلیمانی امور کا مراسلہ پنجاب اوور سرفراس چیما کی طبیعت خراب حیزے اور بخار کی شکایت سیروسز ہسپتال میں زیر علاج سینئر ڈاکٹرز نے چیک اپ کے بعد دھوائی تھی آٹال چینی اور گھی کی قیمتوں میں ریلیف رمضان بازاروں میں مکمل عمل درامت شروع آٹے کا دس کلو کا تھیلات چار سو روپے چینی پچتر روپے کلو گھی پچاس روپے سستہ ملے گا انتظامیہ کا سارا فوکس سستے بازاروں پر اوپن ناکیٹ میں مہنگائی کا توفان لیمو آٹھ سو روپے کلو ہو گئے آلو تیس کی بجائے چالیس روپے ٹیمارٹر پچاس کی بجائے پینسٹھ روپے کلو بکنے لگے ایم پی اے ملک وحید کا تاز پورا رمضان بازار کا دورہ قیمتوں کا جائزہ لیا مول روڑ کی تاریخی حیثیت کی بحالی دلکش لاہور منصوبہ شروع نہ ہو سکا میکمہ بلدیات نے منصوبہ وارل سٹی آتھارٹی کو بھیج دیا شہر کی بیس شاراہوں کی خوبصورتی کے لیے تجاوزات کے خاتمے کا حکم ڈی سی لاہور امشیر چٹھا کا افسران کے ہمراہ شاراہوں کا دورہ انتظامات کا جائزہ جناہ اور سیویسز ہسپتال میں نئی امرجنسی کے منصوبے ٹھپ عثمان بزدار نے چند روز قبل افتتاہ کیا فیتے کٹنے کے بعد کوئی پیش رفت نہ ہوئی پنجاب میں بدلتی سیاسی صورتحال کے پیش نظر آتھارٹیز اور کمپنیز کے بورڈ بھی غیر فال الڈی اے باسا پی اچھے میں کام رک گئے بائش شہمین نئیم الحق کے آنے کے باوجود کام صفر آمیر ریاض قریشی سادیا سحیل رانہ کا کردار بھی نہ ہونے کے برابر اسادزہ تبادلوں کے لیے رول گئے چھبیس آزار نو سوکیس درپاس تے موصول صرف نو ہزار اسادزہ کا تبادلہ ہو سکا پندرہ ہزار ایک سو اٹھارہ درخواستیں مسترد ایڈوکیشن آتھارٹیز نے تین ہزار درخواستوں کی تصدیق نہیں کی گیارہ ہزار ایڈوکیٹرز کے کانٹریکٹ میں توصیح کے لیے درخواستیں تلق ایڈوکیٹرز کا اکتیس سنوائے کو کانٹریکٹ ختم ہو رہا ہے فضلحہ کالونی مجاہد روڈ بینک سٹاپ ٹوٹ فوٹ کا شکار جگہ جگہ کھڑے پڑ گئے گھٹروں کے ڈھکن خائد مکینوں کی مشکلات بڑھ گئیں ادھر ہڑبنسپورا کا گندہ نالہ اوور فلو ہو گیا سیورس کا پانی سڑکوں پر آ گیا پورا علاقہ جو ہڑ کا منظر پیش کرنے لگا پرانے پاکستان میں لینڈنگ بیوراکرسی میں بھی پرانے چہرے دکھائی دیں گے حمزہ شہباز کے حلف لیتے ہی بیس سے پچیس افسران کی صوبہ بدری کی تیاریاں ماضی میں زیر اتاب افسران کو اچھی پوسٹیں مل سکتی ہیں آئیکوٹ اسٹیبلشمنٹ کے تحت انیس ڈیپٹی ریجسٹرار کے تبادلے زلفکار علی، شیخ زہور احمد، محمد عابد رفیق، محمد شاہد لطیف خان کا تبادلہ محمد اکیل ارشد، محمد یاہیہ، سادیا انجم، معصوم عثمان اور محمد ازگر حیات سمیت دیگر ڈیپٹی ریجسٹرار کو نئی ذمہ داریاں مل گئیں انچی دکان، پھیکہ پکمان، ایم ایم آلم روڈ اور مول ون کی بڑی چینز پر چھاپے زائد المیاد اشیاء کی برامدگی پر سیکنڈ کپ کافی، ساشاز، گھناشے اور شگافت ریسٹوڈنٹ کی پرڈیکشن بن کیفے اعلانتوں، کیفے زوق سمیت، متعدد کاروبار بن کرا دیئے گئے ایک دکاندار کے خلاف مقدمہ ترس خراف سولر سسٹم تبدیل نہ کرنے پر ہرجانے کا دعویٰ دائر الہادی الیکٹرونک ہال روڈ کا مالک انیس ماہ کو عدالت طلب فواد ممتاز نے چودہ لاکھ تیرہ ہزار روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا عمرہ کرنا چاہتا ہوں بیرون ملک جانے کی اجازت دی جائے اہد چیما نے اعتصاب عدالت سے اجازت مانگ لی اہد چیما کی درخواست پر نیب کو نوٹے زاری پچیس اپریل کو جواب طلب سپیکر پنجاب اسمبلی چودہ پرویز الہی سے چکوال کے سیاسی امائدین کے ملاقات راست خلائی ملک ممتاز حیدر ملک شاکر محرم خان ملک عبد المنان ملک بشیر احمد شامل ملک سیاسی صورتحال سامر دیگر امور پر تبادلہ خیال ایمین شاہستہ پرویز کا اپنے ہلکے کا دورہ میاں سلیم، اجمل حاشمی، حاجی رشید، مرزا ریحان بھی ہم راتے ہلکے کے مسائل اور ان کے حل پر تبادلہ خیال ایف پی سی سی آئی کا وفت لندن نوانا ریجنل چیئرمین ندیم قریشی کے قیادت میں وفت نواز شریف سے ملے گا خواجہ شازیب اکرم، شاہد سلیم قریشی، حاجی غلام علی، احتشام الحق، زفر اقبال اور محمد علی میاں وفت میں شامل رفاقی وزیر تعلیم رانہ تنویر سے لیہی کارکنوں کی ملاقات عہدہ سنبھالنے کی مبارک بات دی ملاقات کرنے والوں میں ڈاکٹر شزرہ منصب، عبد الرعو، فاغالی، پیر اشرف رسول، حاجی، احمد علی مغر، ندیم عباس اور دیگر شامل ترک ریڈ گریسن کی جانب سے موڈل چلڈرن ہوم سمن آباد میں افتار ڈینر ڈی جی سوشل ویلفیر اور ریڈ گریسن کے عہدداروں نے بچوں میں گفت تقسیم کی بینک آگ جانے والے مسافروں کے لیے اچھی خبر تھائی لینڈ حکومت نے کرونا ویکسین ٹیسٹ کی شرط ختم کر دی اطلاق یکم میں دوہزار بائٹ سے ہوگا بغیر کرونا ویکسین مسافر کو پانچ دن ہوتیل میں کرنٹینہ رہنا ہوگا دس ہزار امریکی ڈالر، ہیلتھ انشورنس لازنگ کرسین جارنلیسٹ ایسوسییشن کے تہہے تیسٹر لنس کی تخریب مسیحی برادری کی بڑی تعداد میں شرکت آمیر پرنس، ٹیپو منیر، شمون سعید، سمیر اجمل، اجاز، جور سمیر دیگر صحافی شریف ڈریکٹر پبلک انسٹرکشن سیکنڈری سید ممتاز شاہ ریٹائرڈ ہو گئے عملے کے ارکان نے الودائی پارٹی دی ڈی ایو ملک احسان، پرنسیپر ڈانا، عطا محمد شریف پور اور لاہور سمیر دنیا دھر میں کتاب کا دن منایا گیا مقصد کتب بینی کے ختم ہوتے رجحان کی طرف توجہ دلانا ہے جو اختائی فاؤنڈیشن نے تخریب کا احتمام کیا پرفیسر ڈاکٹر برگیڈیا ریٹائرڈ وحید الزمان تاریخ کی کتاب اکبال اینڈا سی جیس آفیس کی رونمائی فرحان عزیز نظیر احمد شیر افضل ملک سمیت بیگر شخصیات کی شرک